السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹک ہیں خیریت سے ہیں آج میں فائنلی جانے لگا ہوں آبی آفیس اور ڈرائیور کا ویٹ کر رہا ہوں جس کے ہاتھ میں میری تصریح ہے وہ بس میں رستے میں ہے کہہ رہا ہے اس پندر میں پہنچ رہا ہوں تو دیکھیں نکل دیں آج آفیس اس رستے میں کیا حالات ہیں کیا حالات نہیں ہیں آپ کو بھی ساسا دکھاتے ہیں بس اب میں تیار بیٹھا ہوں وہ لڑکی کا ویٹ کر رہا ہوں جیسی آتے پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ لو بیٹ ڈرائیور پہنچ گیا ہے ہم باہر جا رہے ہیں خیر کرے کدھر گیا بھئیا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا یہ ہے یہ بندہ میری تصریح لے آیا اللہ خیر کرے کیا حالات ہیں یہ ہرامین سے کیا مشکل ہے میں روکے گا ہرامین میں ہرامین میں نہیں ہے ہرامین میں نہیں ہے میں ہرامین سے جائے گا کیا دیکھے گا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا کدھر گیا اللہ خیر کر ہمیں پہنچ رہا ہوں اللہ کا نام نکلتے ہیں کدھر گیا کیا صورتیار بندی ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھ لو بھئی ابھی تک تو کچھ بھی نظر نہیں آیا ہرامین میں چل رہے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ پیچھے لگا ہوا ہے تفشیر ٹائپ یہ دیکھیں کہ گاڑیوں کے رکی ہوئی ہیں لیکن ادھر ابھی جاتے ہوئے گاڑیاں نگل رہی ہیں لوگتے جا رہے ہیں دیکھیں کیا بنتا ہے ابھی مدیر کا فون بھی آیا ہے بولتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جاؤ دیکھیں اللہ خیر کرے وہ سامنے ایک ایمبلنس جا رہی ہے اللہ خیر کرے لوگ آ جا رہے ہیں بھئی مسئلہ نہیں ہے جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک بنتا جا رہا ہوتا تو اگر میں شاید نہیں رکیں گے دیکھیں ابھی ہرامین میں چڑھوں گا پتہ لگے گا کیا صورتیار ہے وہاں پہ تفشیش لگے ہوئی ہے یہ دیکھیں ہیدھر تفشیش لگے ہوئی ہے لوگ پوچھ رہے ہیں پلیس پوچھ رہے ہیں بار بار روکے یہاں پہ آگے لگ رہا ہے کہ شاید تفشیش لگے ہوئی ہے یہ دیکھیں گاڑیاں رکی نہیں ہیں اور میرا خیال میں آگے روک رہے ہیں شاید چیکنگ کرنے کیلئے بندہ کہاں جا رہا ہے دیکھیں ابھی میں ہی جا رہا ہوں دیکھیں کہ ہوتا ہے سے آگے کے لگے کیا ہی پھتا ہے اور بندہ ہمارا بندہ پہتا ہے منانوں نے کیا کریں پہتا ہے دیکھیں آپ لگ رہے ہیں جانے تو لیکن میرے پیچھے والا جو آدمی تھا اس کو اس نے روکا ہے اللہ کہ وہ بھی اکیلا تھا اس کو روکا ہے اس نے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ میں ابھی ہرامین پر چڑھ گیا ہوں میرے خیال میں یہ جو مین ہرامین ہوگی نا یہاں پہ میرے خیال میں تفشیش شاید نہ ہو لیکن کچھ پتا نہیں ہے ابھی لیکن جہاں پہ ایکزیٹ اور انٹری ہو رہی ہے ہرامین سے یا کسی بھی دوسری روڈ پر آپ چڑھنے کوشش کر رہے ہو تو وہاں پہ ہر جگہ پہ تفشیش لگی ہوئی ہے چیکنگ ہو رہی ہے کہ بندہ جا کی تر آئے اور کیا سوٹ دیال ہے میرے آگے ایک بندہ تھا اس سے اس نے پیپر مانگیا پہی پیپر دکھاؤ تصریح دکھاؤ کی تر ہے تو بس وہ دیکھ کے جانے دیا اس کو کھانے پینے والی چیزیں پانی والی چیزیں اور جتنے بھی گروسری کی ٹائپ جو آئیٹمز ہیں ان کو تو میں رحمہ روک بھی نہیں رہے بلکل بھی ابھی دیکھا ہے المرائی کا اور دیکھا ہے میں نے بھی ٹرک اس سے روکا بھی نہیں بلکل جانے دیا اکیلا آدمی بیٹھا ہوتا ہے اس لئے جانے دیا اس نے ہرامین بلکل خالی ہے تقریبا نولموس گاڑیاں چل رہی ہیں لیکن بہت تھوڑی سی ہیں زیادہ رش نہیں ہے دیکھیں بھی میں ایکزیٹ کروں گا یہاں سے ہرامین سے دیکھیں کیا سوٹ دیل بنتی ہے اللہ خیر کرے لو بھا ایدر ہرامین بھی جیسے میں نے کراس کیا ہے ریلوے سٹیشن چیک پانٹ والا بندہ کھڑا ہوا بھی یہاں بھی شاید چیک کرے گا کیا کرے گا یہاں بھی تفشیش لگی ہے یہ دیکھیں گاڑی کھڑی ہے شورتے کی اور ایک وہ آگے تفشیش دوسری روڑ پر چل رہی ہے لے جی میں نکل چکا ہوں انہوں نے صرف دیکھا ہے بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے اس نے جانتی ہے شرط کیا نکلوں اچھا جی کرفیو ہے لیکن اتنی لوگوں نے دیا ہوگا ہے کہ بھئی ایک سنگل بندہ ٹریول کر رہا ہے تو اس کو نہیں روکتے ہیں لیکن اگر دو آدمی روک بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں بھئی کدھا جا رہے ہو یا دوسرا آدمی کیوں بیٹھا ہوئے ساتھ یہ ہو سنگل آدمی اگر جا رہا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ٹائمنگ ہے بھئی صبح 6 سے دوبارہ 3 بجے تک اس کے بعد کیا کیا صورت ہے یہ نہیں پتا دیکھیں اللہ خیر کرے بس اب میں ہرمین سے ان نیچے ادھانا لگا ہوں جزان روڈ پہ یہ میں نے ایکسٹ لے لیا ہے بھائی میرا خیال میں انشاءاللہ میں خیریت سے پہنچوں گا انشاءاللہ آگے تو مجھے رستہ صاف نظر آدھے بھائی ہاری بات ہے کہ ٹونٹی فور سیون کا لوگ کرفیو لگائیں گے تو زندگی بھائی بڑی مشکل ہو جائے گزار نہیں یہاں پہ خلاص کر لوگوں جو کاروں کام شام کرنے والے بندے ہیں اب یہاں پہ تفشیش لگی ہوئی ہے یہ دیکھ رہے ہیں جزان روڈ پہ جب سے چڑھا ہوں ابھی تک کوئی بھی تفشیش نہیں آئی ہے میرا خیال میں یہاں پہ انشاءاللہ کوئی چیکنگ وغیرہ یا تفشیش فکرہ نہیں آئے گی خالی روڈ ہیں ٹرافک ہے لیکن معمول سے جو کم ہے زیادہ نہیں ہے آپ کی جو لائف ہے اتنی کو ڈسٹرب ہو چکی ہوئی ہے ایک کرفیو کی برا سے ایک یقین مانے ابھی نہ آوازہ روکے ہیں دی سمجھ نہیں آرہی کیا کریں کیا نہ کریں اتنے کام ہیں ابھی کرنے والے بل سب پینڈنگ پڑھ رہے ہیں صرف ٹائم نہ ہو نہیں کر رہا سے صبح کل تو سارا دن گھر میں بیٹھے بیٹھے بندہ میں تو بیماری ہو جاتا ہوں میری گاڑی کے ٹائر چینجھ انہوں والے ہیں اور یقین مانے ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے پہلے تین بڑے تک کرفیو تھا تین بڑے تک ٹائمنگ تھے تین بڑے کے بعد کرفیو تھا اور میں جب بھی آفیس سے نکلتا تھا تو بس ایک سیکلی تقریباً پہنے تین تین بجے ہی پہنچتا تھا ٹائر نہیں چینج کروات سکا اور ابھی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے یہ ٹونٹی فور آرز کی کرفیو ہے آپ شاپ کھلی ہوں کہ ٹائرز والی ہے نہیں میرا خیر میں تو کھلی ہونے چاہیے لیکن ٹائم ہوگا تو بھی تو ہی چینج ہوں گے اللہ علم دیکھتے ہیں ہم لوگ پریشانی ہے کہ جو کام کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا وہ صحیح بیمار پڑھ جاتا ہے سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں صبح اٹھ کے جلدی جلدی نکلنا پڑتا ہے اور پھر آفیس پہنچیں تو کام کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے پھر کام چھوڑ کے پھر بھاگنا پڑتا ہے دوبارہ کہ چلو یا رب گھر کے کام کرتے ہیں تھوڑا پہنچ جا کے ایک چیزیں لینے والی ہیں پھر پھر اینڈ میں پڑھنا پہنچتا ہے اور تھوڑی موٹی چیزیں لے کے فران گھر پہنچ جاتا پھر انہیں سارا کام کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا نہ آفیس کے کام کمپلیٹ ہو پا رہا ہے آج کل اور نہ گھر کے کام کمپلیٹ ہو پا رہا ہے بس یہ سرکہ چلی ہوئی ہے گھر میں بیٹھ بیٹھ کے بندے کی حالت بوری ہو جاتی ہے بچے ہیں وہ بیچارے اتنے ایکزاست ہو چکے ہیں گھر میں رہ رہے گے چوبیس گھنٹے ہیں نہ کہیں جانا نہ کہیں آنا وہ بیچارے تنگ پڑھ گئے ہیں اور ہم لوگ بھی بیچارے تنگ ہم لوگ کیا تنگ پڑھیں زاری بہت ہیں ہم لوگ بھی بیٹھ بڑھ کے تھک جاتے ہیں اور پھر اپنا سارا غصہ بچوں پہ اترتا ہے بچے بیچارے بھی کیا کریں یار تھک ہیں بیچارے بچے بھی بلے جی میں دقریباً آفیس کے آلماس کریب پہنچنے والا ہوں گرنیاں یہاں پہ ایک علاقہ ہے برنیاں کی روڈ کروس کر رہا ہوں اور آکے سے ساتھ ہی میں نے اپنے آفیس کے روڈ پہ چڑھ جانا ہے یہ آگے رائٹ سیٹ میں میرے گرنیاں کا علاقہ آ رہا ہے گرنیاں کا علاقہ کراس کرنے کے ساتھ ہی میری آفیس آلی روڈ سٹارٹ ہو جائے گی دیکھیں بھی اللہ خیر کرے خیریت سے پہنچ گیا ہوں بھئی بسٹا کوئی دنیاں رستے میں کچھ بھی لے بھئی فائنلی میں آفیس کے پاس پہنچ چکا ہوں پانچ منٹ کا تک مرستہ رہ گیا اور اس تصریح کی ضرورت نہیں پڑی کس نے نہیں دیکھی ہے لیکن احتیاط اچھی ہے بھئی دیکھیں فیس ماں گلوز رکھے میں بھئی فیس ماں سکتا پہ رکھا ہوا ہے سینٹائزر رکھا ہوا ہے فل سیفٹی پروکوشنز کے ساتھ دیکھ لے بھئی لے بھئی میں پہنچ کے ہوں لیکن رستے میں پھون آگیا کچھ کھانے کو لے آؤ کچھ کھانے کو لے آؤ یہ تو بوفے ہی باندھا ہے چلو پہنچ گئے آفیس الحمدللہ آپ سے کیا صورت ہے نہیں پتہ آپ بھی ڈائیوالکٹ پہنچے میں اور اب اکری میں پہنچا ہوا ہے لوگ بھائی آفیس پہنچ گیا ہوں اور حالت دیکھیں ترا کام یہاں پہ بول رہا تھا پیچھے کام کھل رہا ہوگا اور وہ ہی وہاں جی جناب سوا دو ہو گئے اور میں ابھی آفیس سے نکل چکا ہوں تین بجے تک میرے خیال میں ٹائم ہے جو شاپس وگرہ اپن ہونے کا کہ میں تین بجے تک کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو سوا دو ہو گئے ہیں میں ابھی نکل چکا ہوں گھر کے لئے رستے میں ہوں کوئی ٹرافک نہ ملے مجھے اور ٹائم پہ پہنچوں کیونکہ کچھ سب سے بھی لینے والی ہے بہت مسئلہ مسائل جل رہے ہیں نہ آفیس کا کام ٹھیک سے ہو پا رہا ہے انہاں گھر کے کام ٹھیک سے ہو پا رہے ہیں دیکھیں بھی اللہ خیر کر رہے رستے میں کچھ کرفیو چیک پوئنٹ وگرہ نہ لگاؤ تفشیش وگرہ مسئلہ پہنچوں اللہ خیلیت سے ٹھیک ہے آپ کو یہ رستے میں دکھاتے ہیں اگر کئی پہ کوئی تفشیش لگی ہوئی تو بہرہ کوئی ایشو نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے آرام سے بندہ آجاتا ہے روکتے روکے نہیں ہیں پیپر دکھا لیتا ہے پیپر دکھا لیتا ہے تو خیر خیریت سے پہنچیں گھر انشاءاللہ آپ سے گفشم لکھتی ہے پورا رستہ تفشیش نہیں آئی ہے اور یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ تفشیش لگی ہوئی تھی ابھی دیکھیں یہاں پہ کیا کرتے ہیں لو بھائی نکل آیا ہوں اس نے بس چیک کی ہے کہ کون بندہ گارڈی میں بیٹھا ہوا ہے اکیلہ ہے جو بھی ہے کیونکہ یہ ہے کہ جو بندہ اکیلہ ہے نا اس کو نہیں پوچھ رہے ہیں اور جو دو سواری ہیں تین سواری ہیں کر بیٹھے ہوئی ہیں ان کو روکتے ہیں پوچھتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہو کہاں سے آ رہے ہو بہرحال بچہ تو ہوگی ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا آپ لوگ جا سکتے ہو بھائی سنگل بندہ انڈویجولی بندہ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگزٹ لے لیا ہے ہرمین سے اور آگے یہاں پہ پھر تفشیش لگی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ جاتے ہوئے بھی دو دن تفشیش تھی اور آتے ہوئے بھی اسی جگہ بھی اسی پوائنٹ بھی تفشیش ہے ادھر بھی دیکھیں ٹرافک رک گئی ہے میرا خیلق میں بس چیک ہی کریں گے ایز ایوزل کون بندہ ہے کدھر جا رہا ہے کدھر آ رہا ہے ایک یہاں پہ ہے اور ایک ایسی جیسے میں صحافہ سٹریٹ میں بچڑوں گا وہاں بھی بچڑا ہوں گی پانچ منٹ سے نا ٹرافک سٹک ہے اور گاڑیاں سلو سلو موگ ہو رہی ہیں کوئی لمبی لائنے لگی ہوئی ہے ٹائم دیکھیں جی ٹو تھرٹی نائن ہو گیا تین بجے تک بلکل بندہ لینا سے کچھ اب یہ لوگ ہلیں تو کچھ جا کے پرچیزنگ ہو سکتی ہے پانڈا سے کچھ پرچیزنگ ہو سکتی ہے وہ دیکھیں گے شرطون شرطون لو بھائی اس نے مجھے پوچھا ہے تصریح کا ابھی میں انٹر ہوں تو اس نے مجھے روک ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ تصریح کی طرح تصریح دو ابھی میں نے تصریح دکھانے لگا تھا اس کو کہتا ہے چلو چلو نکلو نکلو لو بھائی میں اپنے گھر کے پاس پہنچ گیا ہوں اشارہ صحافہ میں ہوں ادھر تو کوئی تفشیش مگرہ نہیں لگی ہوئی ہے لیکن یہ آپ لوگ یہ خیال رکھیں کہ اپنے ساتھ تصریح کو ضرور رکھیں چاہے وہ چیک کریں چاہے نہ چیک کریں تصریح لازمی ہے ابھی جس طرح میں حرمہ سے نیچے ادھر کی اشارہ فرستین پر آیا ہوں آپ کو دکھایا ہے میں نے روکا ٹریفک تھی کافی زیادہ پیچھے اس نے مجھے بولا ہے کہ تصریح کی ادھر ہے اور میں تصریح دکھانے لگا ہوں جیسے اس نے بولا ہے تو بہرحال یہ ہے کہ نکلو تو تصریح کے بغیر مت نکلنا ٹھیک ہے یہ تو گرامہ کر دے گا لو بھئی فائنلی بکالہ کھلا مل گیا ہے اور تھوڑا سبز تھا وہ لے لئے لیکن بچوں کے لئے فروٹس پر لینے تھے وہ نہیں ملے خیر اللہ اللہ کا شکریہ جی آج کا دن اچھا گزر گیا میرا بیزی گزر گیا پھر انشاءاللہ کل دوبارہ جائیں گے آفیس دوبارہ بھی انشاءاللہ نئے کسی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں دوبارہ بھی انشاءاللہ اللہ حافظ اسلام علیکم دوبارہ